میرے یوٹیوب چینل ٹیکنیکل رسوئی میں آپ کا سواگت ہے آج ہم آپ کے لئے لائیں ہیں پکوڑا کڑھی ریسپی اگر آپ پکوڑا کڑھی اس طرح سے بنائیں گے تو بہت ہی ملائم پکوڑا بن کر تیار ہوگا اور بہت ہی ٹیسٹی ہوگا دیکھئے آپ اس میں کس طرح سے ہول بنا ہوا پکوڑا ہے ایسے میں بہت ہی بڑھیاں بنتا ہے پکوڑا کے لئے بیسن کو پہلے چھنی سے چھان کر چار چمچ لیں گے بیسن میں ڈالیں گے جیرہ نمک ایک چھٹکی سوڑا لال میرچ بیسن میں ڈالیں گے ایک یا دو چمچ دہی یا مٹھا آپ دونوں میں سے کچھ بھی ایک دو چمچ ڈال سکتے ہیں پھر ڈالیں ہلدی اور ان سب کو ملا کر پھر تھوڑا سا پانی ڈال کر کے اس کا گھول اچھے سے بنائیں گھول میں زیادہ پانی ایک بار میں ہی نہ ڈالیں نہیں تو بہت ہی پتلا ہو بن جائے گا جسے کی پکوڑی اچھے سے بنیں گے نہیں اس کے لئے آپ تھوڑا سا جو دہی ڈالیں گے اس سے اور بھی ملائم آپ کی پکوڑا بنے گا اگر آپ اینو یا شوڑا کچھ بھی نہیں ڈالیں گے اور ایک چمچ دہی ڈال دیئے تب بھی آپ کا پکوڑا ایک دم پھولا ہوا اور بہت ہی ملائم بنے گا اس طرح سے آپ بینہ اینو یا شوڑا کے بھی اچھے سے بنا سکتے ہیں بیسن کو بہت ہی بڑیاں سے گھولیں بیسن کو جتنا بڑیاں سے گھولیں گے اسی طرح سے پکوڑے آپ کے ملائم بنیں گے کڑھی کے لئے ہم لیں گے تھوڑا سا مٹھا اگر آپ کے پاس مٹھا نہیں ہے تو آپ تھوڑا کھٹی دہی بھی لے سکتے ہیں آپ اس میں پھر ملائیں چار شمچ بیسن اور پھر اس کے بعد اس میں تھوڑا سا ڈالیں ہل دی اور ہلکا سا ڈالیں نمک ان سب کو جار میں ڈال کر کے اچھے سے پیس لیں پھر ہم کڑاہی میں تیل ڈالیں گے اسے ایک دم بڑیاں سے گرم کریں گے جب وہ اچھے سے گرم ہو جائے تب اس میں اسی طرح سے آپ پکوڑے بنا سکتے ہیں اگر آپ چاہیں تو چمچ سے بھی ڈال کر پکوڑے تیار کر سکتے ہیں آپ دیکھئے کی اے سرو میں ڈالتے ہوئے تھوڑے سے چپٹے سے بن رہے ہیں لیکن وہ پھول کر ایک دم گولہ آکار میں بن جا رہے ہیں سارے پکوڑے میں دیکھئے ہول بن جا رہے ہیں اگر آپ کے بھی پکوڑے میں ایسے بن رہے ہیں تو اس کا مطلب آپ کا کڑھی کا پکوڑا بہت ہی ملائم بن رہا ہے آپ جب ایک طرف ہو جائے تب اسے پلٹ دیں اور سارے پکوڑے اسی طرح سے دھیمی آج میں پلٹ کر تلیں اگر آپ پکوڑے اس طریقے سے بنائیں گے تو آپ کے پکوڑے بہت ہی ملائم بنیں گے ایسے بنیں گے جو کڑھی میں پھوٹیں گے بھی نہیں اور ایک دم ٹھوس بھی نہیں بنیں گے اگر آپ کے پکوڑے اچھے سے پھولے ہوئے ہیں تو وہ کڑھی میں ایک دم تیڑتے رہیں گے اگر نہیں تو وہ نیچے بیٹھ جائیں گے اس طریقے سے آپ ضرور بنائیں اور ایک پر ضرور بنا کر کھائیں کہ کس طرح سے ہماری ریسپی بڑھیاں بنیں یا نہیں اسے آپ کمنٹ باکس میں کمنٹ کر کے ضرور بتائیں اگر آپ کی دہی کم کھٹی ہے تو آپ اس میں ایک نیبو کا رس بھی ڈال سکتے ہیں اگر زیادہ کھٹی ہو گئی ہے تو آپ اس میں آدھا چمچ چینی ڈال کر پھیکا کر سکتے ہیں آپ دیکھئے کس طرح سے پکوڑیاں پھولی ہوئی اور ہول والی بنی ہیں اس طرح سے آپ بنائیں گے تو جرور آپ کی کڑھی بہت ہی بڑھیاں بنے گی پھر آپ کڑاہی میں دو چمچ تیل ڈال کر گرم کریں جب تیل پک جائے تب اس میں میتھی ڈالیں اور دو ہرہ میرچ کٹ کر ڈالیں جب میتھی اور میرچ ہلکا سا بھن جائے تب اس میں ڈالیں کڑھی پتہ کڑھی میں کڑھی پتہ جرور ڈالیں اس سے سواد بہت ہی بڑھیاں ہوتا ہے پھر ایک چمچ لحسن کا پیسٹ ڈالیں اور اسے بھونیں پھر باریک کٹا ہوا ایک پیاج ڈالیں اور اسے بھونیں ایک چھٹکی اس میں ہنگ ڈالیں اور اسے بھی بھونیں آپ اس طرح سے پکوڑے میں بھی باریک کٹا ہوا پیاج ڈال کر بنا سکتے ہیں لیکن ہم نے نہیں بنایا ہے ہم نے پیاج کو ہی بھون دیا ہے آپ اس طرح سے بھی بنا سکتے ہیں پیاج جب ہلکا سا بھون جائے تب اس میں ایک چمچ رائی ڈال کر بھونیں ان سب کو دھیمی آج میں بھونیں جب پیاج بھون جائے تب اس میں کڑھی کا گھول ڈالیں کڑھی کا گھول جو ہم پیسے تھے مکسر میں وہی ڈالیں اور اس کے بعد جتنا بھی پتلا آپ کو چاہیے آپ اسی انسار سے پانی ڈالیں پانی ڈالنے کے بعد گئیس کا پھلیم ہائی کھڑ دیں اور اسے ہمیشہ پلٹے سے چلاتے جائیں جسے کی کڑھی پھٹے نہ کڑھی کو ہمیشہ چلاتے رہیں جب تک اوبال نہ آ جائے اگر آپ نہیں چلائیں گے تو کڑھی پھٹ جائے گی اس طرح سے آپ برابر چلاتی جائیں جب کڑھی اوبالنے لگے تو گئیس دھیمی کر کے تب پکائیں اگر آپ کو میٹھی کڑھی پسند ہے تو آپ اسے ایک برطن میں تھوڑا سا نکال کر گڑھ ڈال کر کے اسے میٹھی کڑھی بھی بنا سکتے ہیں کڑھی جب پک جائے تب اس میں سواد انسوار ہلکا سا نمک ڈالیں ہم پکوڑے میں بھی نمک ڈالے تھے پھر پیچھتے وقت بھی ڈالے تھے اسی حساب سے دوبارہ تھوڑا سا ہی نمک ڈالیں کیونکہ دو بار نمک پڑ چکا ہے کڑھی میں اُبال آنے کے بعد اسے دھیمی آج میں دس سے پندرہ منٹ تک پکائیں جسے کڑھی ایک دم بڑھیاں سے پک جائے کڑھی کو چاول اور کھچڑی کے ساتھ لوگ زیادہ پسند کرتے ہیں آپ روٹی اور آلو کے پیاراتھے کے ساتھ بھی کھا سکتے ہیں اور جب کڑھی پک جائے تب آپ اس میں پکوڑے کو ہلکا سا دبا کر کے تب کڑھی میں ڈالیں سارے پکوڑے اسی طرح سے دباتے ہوئے ڈالیں گے تو پکوڑے اور ملائم بنیں گے اور اس طرح سے پکوڑے جو اوپر ہیں اسے ہلکا سا پلٹے کی سہائتہ سے نیچے دباتے ہوئے کڑھی میں ڈبائیں دو چار بار اسی طرح سے کریں اس کے بعد گئیس کو بند کر دیں ہم کڑھی کو پریجم میں رکھ کر دو دن تک کھا سکتے ہیں آپ کو میری یہ ریسپی کیسی لگی پلیز آپ کمنٹ کر کے جرور بتائیں کہ آپ کو یہ ریسپی کیسی لگی اگر آپ کو میرا ویڈیو پسند آئے تو لائک شیئر کمنٹ اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں